کہ ہمارے زندگی کے آخری سانس تک اور ہمارے پتن کے خون کے آخری کترے تک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انشاءاللہ ہم نے ہر میدان میں حضورﷺ کے دین کے لئے رہے شرق سے غرب تک مجھے مدینہ شریف میں مقبوضہ کشمیر کی جوان ملے اور مجھے دیکھ کر وہ دوڑے آئے انہوں نے کہا آپ حضورﷺ المجاہدین کے ساتھ ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے میں نے کہا جی میں ان کا غلام ہوں تو فرمایا وہ خدا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جتنے بھی مسلمان بائی ہیں جب سے میرے کریم آقا کی غلاموں کے یہ جماعت تحریک لپے کہ یا رسول اللہ حضورﷺ قبل امیر المجاہدین کے میت میں اور آپ کے قیادت اور سرفرستی میں میدان میں ہے انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کو بھی یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس کافر اور ظالم ان کے ظلم سے کوئی نجات دے گا تو وہ صرف اور صرف تحریک لپے کا یا رسول اللہ ہی دے گا لپے کیا رسول اللہ میں نے کہا کیوں ایسا نہ ہو آپ ہی وہ قائد عظیمت ہے کہ جنہوں نے امت کو یہ جذبات عطا کیا ہے وہ لوگ جو شاید امن امن کے حوالے سے اپنی جو بزدلی تھی وہ چپا رہے تھے آپ نے میدان میں آگر کہا آپ نے فرمایا یہ آپ نے سنا ہوگا حضورﷺ امیر المجاہدین فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا خالد ابن ولید کی مزارف اور انوار پہ گیا شام گیا ادھر میں نے آپ کے مزار مبارک پر آپ کا جو آخری کول مبارک تھا وہ سال سے پہلے وہ میں نے دیکھا اور وہ قول یہ تھا قول خالد ابن الولید این حضرہ الوفاد لقیتو قضا وقضا زفن فمافی جسد شبرن اللہ وقیہ دربتن بسیفن اور رمیتن بسامن اور تانتن برمہن میں فلا فلا مارے کے میں شریک رہا اتنے مارے کے میں میں شریک رہا کہ میرے سردہ پا جسم پر کوئی ایک بالش جگہ نہیں بجی جہاں پر تلوار نیزے یا کوئی پیر کا زخم نہ ہو میں سر ساپا زخمی ہوں مگر آج جو مجھے موت آ رہی ہے وہ آپ نے پستر پر آ رہی ہے وہ میدان کارزار میں نہیں تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں دنیا کے بزدلوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام کیا ہے جس کو میرے قبل امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرماتے تھے کہ جب آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا اگر موت نے آنا تھا تو حضرت خالد کو تلواروں کے سائے میں آنا تھا اگر موت نے میدان جہاد ہی میں آنا تھا تو میں نے پیروں کی بارش میں اس موت کو بہت سیادہ دونڈا مگر ادھر بھی نہیں ملا میں نے نیزوں کے سائے میں بھی دونڈا ادھر بھی نہیں ملا اگر تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو کہ میں میدان میں نکلا موت آ جائے گا بچے پیچے رہ جائیں گے کوئی نہیں بچے گا میں نے کہا حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جو اپنی اپنی واسطے آپ سب کچھ بانے کے لیے بھی تیار ہو لیکن حضور کے دین کے لیے موت کی ڈر سے اگر آپ گر میں بیٹھتے ہو تو سن حضرت خالد علیہ وآلہی فلا نامت آئین الجبنا شالہ پستلالوں کا دینی نگناویں موت میں تو آنا ہی ہے ہر صورت میں آنا ہے مگر اس موت کا کیا مزہ جب ایک سو چار ٹیمپریچر ہو ایک سو چار بخار ہو حضور کے ست عبرو کے لیے میدانِ فیضابات کے اس یخفستہ ہواوں میں اس پرفیل ہواوں میں اور اس سختری بارش کی رانگ میں حضور کے ست عبرو کے لیے بلایا جائے اپنی بخار کی پروانہ کرے صحت کی پروانہ کرے بلکہ میدان میں اکر کہے ہمارا تو صفح کچھ حضور میں قربان ہے اس موت کا یہ مزہ ہے دے در آنکھے بند ہو گئی اور در میرے سرکار میں اپنے اغوش رحمت میں چپا لیا ہوگا اس لئے موت نے تو آنا ہے ہر صورت اگر ہم صرف اس در کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ نہیں نہیں پھر ہمارا کیا ہوگا ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا تو یہ تو واللہ اللہ عظیم حضرت خالد ابن علی فرما گئے کہ بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے کبھی کرونا سے کبھی ڈینگے سے اور کبھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے کبھی شوگر سے مگر بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ میرے سرکار کے تلوار مبارک پر جو شیر اہد کی دن لکھے تھے اور وہ شیر یہی تھا فِي الْجُبُنِ عَارُمْ وَفِي الْإِقْبَالِ مَقْرُمَتُنْ وَالْمَرْءُ بِالْجُبُنِ نے اس قوم کو ناموس رسالت کیلئے جب آزان دی اور اس حال میں جب ہر طرف بے حصی چاہی رہی جب ہر طرف لوگ اپنے اسلام کی اصل روح سے ناشنا ہو چکے تھے تب آپ نے کریا کریا جا کر آپ نے جگہ جگہ جا کر ناموس رسالت کی آزان دی اور وہ یہ آزان ہے تاریخ تمشق میں ایک روایت ہے کہ حضرت سعاد ایک مرتبہ میرے کریم آقا کے ساتھ جب آر تشریح لے کے جا رہے تھے سامنے سے کچھ کفار جس میں ہمشی تھے وہ ایک دوو میرے کریم آقا کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ چپ چپائے بات کرنے لگے حضرت سعاد کو خطرہ ہوا کہ یہ کہیں میرے کریم آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں آپ پوراً ایک کجور پہ چڑھیں اور آزان شروع کی میرے کریم آقا نے فرمایا سعاد ابھی تو وقت نہیں ہے آزان کا بے وقت آزان کیوں دے رہے ہو آپ نے فرمایا حضور وہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ دشمچ کچھ مشاورت کر رہے ہیں مجھے یہ خطرہ میں سو سو رہا ہے کہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اس لئے میں آزان دے رہا ہوں تاکہ لوگ جمع ہو جائے یہ آزان ناموں سے رسالت ہے اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا بے وقت آزان نہیں ہوتی میرے کریم آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے پوچھ کر کم از کم آزان دے رہا ہوتا آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے ناموس کی خاطر جو آزان دی ہے اگر بے وقت دی ہے یہ بھی قبول ہے اور میں آپ کو اس کے عزاز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی بلال نہ ہو بلال کے بعد اگر میرے مسجد نبلوی کا موزن ہوگا تو وہ آپ ہی ہوں گے حضور امیر المجاہدین نے ہر جگہ پر یہ آزان دی کہ اٹھو میری کریم آقا سے وفا کرو او چودریوں او نوابوں او خان اٹھو میری کریم آقا سے وفا کرو ورنہ قیامت کے دن پھر آپ اپنے کریم آقا کے سامنے کس مو سے جائیں گے آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا نے اس نے سوال کیا تو کہ آپ کے پاس تو جب دنیا کی بات ہوتی سب کو چھتا اور جب میرے کریم آقا کے دین پر بات ہو تو آپ کے ماتے پر شکر بھی نہیں آیا تو آج آغتہ حضور سے وفا کرو جن کیا آپ فرما دیتے ہیں آج نے ان کی پنا آج مدد مانگن سے پھر میں مانے گے قیامت میں اترمان گیا آج ہم حضور امیر المجاہدین کی روح وفا کرنے آئے ہیں ہم یہ اہد کرتے ہیں ہم حضور امیر المجاہدین کے روح سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے آخری سانس تک اور ہمارے پتن کے خون کے آخری کتر تک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انشاءاللہ ہم نے ہر میدان میں حضور کے دین کے لئے رہے گئے اس لئے ساتھ رہے گئے ساتھ رہے گئے ساتھ رہو ساتھ رہے گئے